ناظرین ویلکم ٹو انسائٹ میں ہوں علی ناصر اور آج کا پروگرام ہم جو ہے وہ صرف کراچی سٹاک ایکسچینج پر ہی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شیئرز بزنس کی جانے بھی تھوڑا دیکھا جائے آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوا کہ کراچی سٹاک ایکسچینج کے اندر لیک لسچر ٹریڈنگ ہو رہی ہے کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے سرمایہ کار گھورا رہے ہیں کیپرل گینز ٹیکس ہے دیگر اور سیاسی پیچیدگیاں بھی ہیں کچھ معاشی پیچیدگیاں بھی ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے آزم خان صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹیف ہیں سن رائز کیپرل کے اس کے ساتھ ساتھ ممبر ہیں کراچ میں کروں گا یہی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھلے پندرہ بیس دن کو بھی دیکھ لیا جائے پورے کورٹر کو دیکھ لیا جائے تو ٹریڈنگ والیومز جو ہیں بہت لو رہے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پر کاروبار کرنے کو تیار نہیں کاروباری حجم جو ہے دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے بلکہ فرائیڈے کو ایسی سچویشن کریئٹ ہو گئی لوگ کہہ رہے پتہ نہیں مارکٹ کے اندر اتنی زیادہ مندی کیوں آ رہی ہے اور وہ مندی کی دو وجوہات ایک لیک آف انٹرسٹ اور دوسری جانب جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پولٹیکل انسرٹنٹی اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ والیومز کیسے بڑھائیں گے یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے سب سے پہلے دولی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ نے پورا دن اور یہ پورا گھنٹہ سٹاک مارکٹ کو دیا گورنمنٹ نے نہیں تو کم سکم آپ لوگوں نے تو دیا اس کو جی جی ہماری پوری کامش رہتی ہے پچھلے تین سارے تین سال سے یہ ہی ہو رہا ہے کہ بلکل بھی اس پہ کنسیڈریشن نہیں کی جاری ہے سٹاک مارکٹ کے اوپر جو کہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنومینا ہے کہ جو کہ سٹاک مارکٹ کا بیرومیٹر کہتے ہیں ایک آنوی کا سیونٹی فائی بلین ڈورا کے آپ کی سٹاک مارکٹ تھی آج وہ بلکل لاواریس ہے تو بیسیکلی اسی کی ایک وجہ ہے کہ جب اوپر سے ٹریکر ڈاؤن افیکٹ آتا ہے تو وہ نیچے تک آتا ہے دیفنیٹلی اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے نا کہ وولیمز کیوں کم ہیں اس کی وجہ یہ بلکل ہی کہ پچھلے تین سارے تین سال سے ہی امیدیں کی جاری تھی کہ ہر ایک کورٹر کے بعد ہر ایک سال کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ ایمپلیمنٹیشن ہوگی کچھ کنسیڈریشن ہوگی کچھ دیکھی جائیں گے چیزوں کو کچھ ایمپلیمنٹ کیا جائے گا لوگوں کو پروڈیکشن دی جائے گی اسپیشلی ہوا کہ لاس سال لاسٹ شیئر کے بعد جو کیپل گین کے اندر انہوں نے ٹارگٹ لگایا تھا فائیو بلین روپیز کا کیپل گین سے کمانے کا اس میں بھی صرف ٹین پرشنٹ یہ انکم کر سکے تو اس کے بعد بھی کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اس کے بعد بھی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوئی تو دیفنیٹلی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انویسٹرز کو پیشے کرتی جارہی ہیں سیکنڈلی آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چھے مینے سے پیشلی پاکستان کے اندر جو پولٹیکل اسٹیبلیٹی بلکل بھی نہیں ہے ہر وقت ایسا لگتا ہے ٹی وی جب کھولیں آپ کے آج گورنمنٹ جا رہی ہے یا کل جا رہی ہے تو اس چیز کو اٹھارہ کور عوام کو اتنا زیادہ پینک کے اندر ڈال دیا ہے ان لوگوں کو کہ لوگ آج کل صرف اپنے روٹی کے اور اپنے کھانے پینے کی ضروریات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ تمام چیزوں کو لوگوں نے انویسمنٹ کرنا لوگوں نے دیکھنا اس میں کام کرنا بلکل بھی چھوڑ دیا ہے اچھا آدم صاحب یہاں پر آپ سے سوال پوچھوں گا جو کہ اسی سے نزدیک ہے بلکہ اسی سے ڈائریکلی ریلیٹیڈ ہے وہ سنجیدہ کیوں نہیں ہے سٹاک ایکسچینج کو جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا سٹاک ایکسچینج کو جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا سٹاک ایکسچینج کو جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا سٹاک ایکسچینج کو جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا سٹاک ایکسچین جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا سٹاک ایکسچین جس طرح پہلے ٹریٹ کیا جا موسیقا موسیقا